ایک دفعہ سلمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو نے مجھے بڑی حکومت دی ہے میں تیری ساری مخلوق کی دعوت کروں ایک سال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں کہا اچھا ایک مئنہ کہا سلمان یہ تیرا کام نہیں کہا اچھا ایک دن کہا سلمان یہ تیرا کام نہیں نہ تیرے بس کا نہیں کہا یا اللہ ایک دن تو مجھے اجازہ دے میرے گول تم بہت کچھ دیتا کرو کرو تو سلمان علیہ السلام نے کھانے تیار کروائے ہوا کو حکم دیا گیا کہ تھنڈی ہو کے چل کھانے غراب نہ ہوں اور اتنا لمبا دستر خان بچھا کہ ایک طرف سے چلتے تو ایک مہینی کے بعد جا کر وہ دستر خان ختم ہوتا تھا تو جب کھانا تیار ہو گیا تو سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کھانا تیار ہے تو اللہ نے فرمایا کہ کس کو پہلے کھلا ہوگی زمین والوں کو کہ پانی والوں کو تو سلمان علیہ السلام کہلے گے پہلے پانی والوں کو کھلا دوں پھر فارغ ہو کے زمین والوں کو کھلا دوں گا تو ایک مچھلی نے سر نکالا کہلے گے سلمان سنائے آج ہم آپ کے مہمان ہیں کہلے گے صرف تم ہی نہیں سارے ہی ہو کہا پہلے مہنیو تھا بھی اللہ کر اور کہا آجا اب اس مچھلی نے ایک طرف سے موں کھول اور برتنوں سمیت دیکھوں سمیت ڈانگوں سمیت ہر چاہے اندر 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 سورا دستر خان اس نے پیٹ میں ڈال لیا کہنے لگی حضرت کچھ اور پیش کریں وہ کہنے لگی سلمان تیرے رب نے کہا تھا نا یہ تیرا کام نہیں آج میں تیری وجہ سے بھوکی واپس جا رہی ہوں میرا رب روزانہ ایسے تین لک میں مجھے کھلاتا ہے روزانہ تین لک میں میرا رب ایسے مجھے کھلاتا ہے تو بچوں پہلی بنیاد ہے پالنے والا اللہ ہے رزق اللہ دیتا ہے پیسے سے نہیں دکان سے نہیں کربار سے نہیں ذمہ دارے سے نہیں ڈگریوں سے نہیں رزق اللہ کے خزانوں سے آتا ہے تو جب یہ بنیاد بنیں گی تو اگلی بنیاد ہے پھر اس میں سچائی اور دیانتداری سے چلو اگر آپ مجھ سے اسلام پوچھو نا دو لفظوں میں کہ دو لفظوں میں اسلام بتاؤ تو میرے پاس ہیں سچائی اور دیانتداری اور آپ مجھ سے پوچھو کفر دو لفظوں میں بتاؤ دنیا کا کفر دو لفظوں میں بتاؤ تو میرے پاس دو لفظ ہیں جھوٹ اور دھوکہ جھوٹ اور دھوکے بازی یہ ساری دنیا کا کفر ہے اور سچائی اور دیانت داری یہ ساری دنیا کا اسلام سارا اسلام دو لفظوں میں بند ہو جاتا ہے اور پوری دنیا کا کفر دو لفظوں میں بند ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا دھوکہ دینا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی نیچے سے لے رہے تھے کوئی پی رہا ہے کوئی سینے پہ مل رہا ہے کوئی ہاتھوں پہ مل رہا ہے تو آپ نے فرمایا کیوں کر رہے ہو ما يحملکم على هذا ایسا کیوں کر رہے ہو کہ حباً لیلہ ولی رسول کہ ہمیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے اس لے کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا میں بتاؤں سچی محبت کسے کہتے ہیں میں بتاؤں وہ محبت جو اللہ اس کا رسول قبول بھی کرے اور وہ محبت جو اللہ رسول کے ہاں پسندیدہ بھی ہو اور تمہاری محبت بھی قبول اور اللہ بھی تم سے پیار کرے وہ بتاتا ہوں کہا جی کیا ہے تو آپ نے فرما من سر ان يحب اللہ ورسولہ وحبہ اللہ ورسولہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار کریں اور تم بھی اللہ اس کا رسول سے پیار کرو تو صرف ہے وزود پانی پیمرنا لکم نہیں بڑھنا اسے تین کام کرنے پڑیں گے کہ جی کیا کہہ ہیں کہ فَلْيَسْتُقِلْ حَدِيثَ اِذَا حَدَّ اسے زندگی بار سچ بولنا ہوگا جھوٹ نہیں بولے گا اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں محبت کو حاصل کرنے کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ سچ بولے گا جھوٹ نہیں بولے گا دوسری کیا ہے فَلْيُؤَدِّلْ اَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا دیانت داری سے کام کرے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے لوگو تحجد میں کسی کو روتے دیکھ کہ یہ نہ سمجھنا بہت بڑا آدمی لَا تَغُرَّنَّكُمْ تَنْتَنَتُ الرَّجُلْ بِاللَّيْلِ فِي صَلَاتِهِ کسی کو تحجد میں ہچکیاں لیتے گڑ گڑاتے دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ برابعہ بس رہی ہے جو ناید بغدادی ہے یہ نہ سمجھنا کہ بہت بڑی عورت ہے بہت بڑا مرد انسان ہے اِنَّ الرَّجُلَ الرَّجُل کامل مکمل اکمل عالی ترین انسان جانتے ہو کون ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے جو کسی کو دھوکہ نہ دے اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے عالی درجے کا انسان ہے سب سے مکمل کامل اکمل انسان ہے جو دھوکہ نہ دے تکلیف نہ پہنچائے تو میرے نبی نے دو باتیں فرمائیں اللہ اس کے رسول سے پیار ہے تو سچ بولو جھوٹ نہ بولو دیانتداری سے چلو دھوکہ بازی سے نہ چلو میرے نبی اسے پوچھا کہ یا رسول اللہ مسلمان بزل ہو سکتا اب نہ کہاں بخیل ہو سکتا اب نہ کہاں جھوٹ بول سکتا ہے کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا میرے سارے معاشرے میں جھوٹ ہے صرف یہ نہیں کہ تجارت یا کاروبار یا لیندین پورے معاشرے میں جھوٹ اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو نہیں کر سکتا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا میرے عزیزوں سچائی اور دیانت داری پر اپنی زندگی کی بنیاد قائم کرو پھر پھر یہاں تم ڈگ مگا ہوگے کیونکہ سارا بازار تو جھوٹ بول رہا ہے سارے دفتر جھوٹ بول رہا ہے سب دھوکہ دے رہے ہیں اور تم پٹو گے پِس ہو گے تو یہاں جو چیز تمہیں کھڑا کرے گی وہ اللہ پر یقین کھڑا کرے گا کہ میرا رب اللہ ہے الحمدللہ رب العالمین میرا رب اللہ ہے میرا پالنے والا اللہ ہے میری نوکریں نہیں ڈگری نہیں کروار نہیں تیارت نہیں میرا پالنے والا اللہ ہے لہذا مجھے سچ ہی بولنا ہے یہ سچ اتنی بڑی دولت ہے یہ جو ملک دنیا میں راج کر رہے ہیں ٹیکنالوج کینیڈا گیا یہ مئی میں دسمبر مئی میں وہاں کی جو پارلیمنٹ تھی نا ان کے ممبران نے مجھے انوائٹ کیا تو میں نے ان میں تھوڑی بات کی میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگ دنیا پہ راج کر رہے ہیں اس کی وجہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے قوم سچ بولتی ہے جھوٹنے بولتے دیانت داری سے کام کرتے ہیں دھوکہ نہیں دیتا اور میرے میرے دیس میں جھوٹ ہے سچائی کوئی نہیں دھوکہ ہے دیانت داری کوئی نہیں ملکہ ساری لانتان سچے پر ہوتی ہیں ساری لانتان دیانت دار پر ہوتی ہے میرے نبی نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جھوٹے کو سچا کہا جائے گا سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور دیانت دار کو بددیانت کہا جائے گا بددیانت کو دیانت دار کہا جائے گا تو جب اللہ تعالیٰ قیامت میں اپنا دیدار کرائے گا اور جنت کا دروازہ کھولے گا تو سب سے پہلا ٹائٹل ملے گا مرحبا بس صادقین سچے بندوں کو مرحبا ہے تو دو باتیں ہو گئیں ایک یہ ہے کہ سچ بولنا دوسرا ہے دیانت داری اور تیسرا فرمایا فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَ کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنے پڑوس کو دکھ نہ دے تکلیف نہ پہنچائے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ تین بنیادیں میرے نبی نے فرمائیں اپنی محبت کی اپنے اللہ کی محبت کی اور یہی بنیادیں ہیں بچو حسن سلوک سے معاشرہ بنتا ہے اور سچائی دیانت داری سے تجارت بنتی ہے معیشت بنتی ہے جب معیشت جھوٹ پر ہو دھوکے بازی پر ہو فراڈ پر ہو تو نہ غریبوں کو سکھ ہوتا ہے نہ مالداروں کو سکھ ہوتا ہے ساری پریشان بے چین ہوتے ہیں مسلمان سچ بولتا ہے جھوٹ نہیں بولتا ہے دیانت داری سے چلتا ہے بد دیانتی سے نہیں چلتا پرہ چونٹی نے خضاب کیا ہے اور یہ قرآن کے خوبصورت جملوں میں ایک جملہ ہے ایک چھوٹے سے جملے میں کلام کے حسن کے کچھ اصول ہیں کلام کو خوبصورت بنانے کے کچھ اصول ہیں تو جتنے اس میں اپلائی ہوتے ہیں کلام اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے جتنا اس سے باہر جاتا ہے کلام اتنا وہ کاموں کو اچھا نہیں لگتا آواز بری لگتی ہے اور دل بند ہو جاتا ہے اور جتنا اس میں وہ اصول اپلائی کی جاتے ہیں اتنا وہ اس کا حسن بڑھتا ہے اس کی اٹرشن بڑھتی ہے تو اس میں اس نے نو لفظ بولے ہیں اور ہر لفظ میں فصاحت کی ایک قسم کو ذکر ڈال دیا ہے کمال کرتا ہے حسن کلام کے جو حصول ہیں نو لفظ ہیں اور ہر لفظ میں اس نے حسن کلام کا ایک حصول اکلائی کی یا ندا ایوہا تنبیم ان نم لو نصت ادخلو امرت مساکنکم عینت لا لا يحتمنکم حذرت سلیمان خصت و جنود رو عمت وهم لا اشعرون اعتذارت میں نے عربی بھی بتا دیا اس کی تفصیل بتانے کی کم پکھ تو اندر صرف پونڈا دی سامنے نام کی دی ایک چھوٹے سے جونڈے نو لفظ نو اصول یہ علم چھوٹے کو کان سنگل سلمان اسلام بھی بڑا مسکرائے اس کا سن کر فَتَوَسَّ مَرْدَا خَقْمِنْ فَوْلِحَا بڑا ہنسے رَبِّ عَوْزِعْنِيَنْ عَشْوَرْ نِعْمَتَكَ لَّذِي أَنَعْمْتَ عَلَيْكَ میرے مالک تو انہیں مجھے ایک ایک ایسی حکومت دی ہے کہ میں چھوٹے پھر گفتگو بھی سنتا تو اب نے کہا چھوٹے کو حاضر کیا جائے چھوٹے پھڑی سلمان اسلام کو اس نے یہ کہا تھا جلدی جلدی اندر جاؤ گی تو سوڑے موان لگڑا نا دی جاؤ گی اس کا لشکر سلمان اسلام نے فرمایا اما تالمین انی عادل تجھے خبر نہیں کہ میں عادل ہوں یہ تو نے کیوں کہا کہ میں اور میرا لشکر تمہارے خاندان کو تباہ کر دیں گے حلا کر دیں گے تو اس نے کہا آپ نے میرا آخری لفظ نہیں سنا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ میں نے یہ کہا تھا کہ ایسی نکے نکے وجود آئیں کہ دنوں پتہ نہ لگے تو اتر نہ چڑھ جاؤ نا یہ کہا تھا کہ بے خبری میں نہ ایسا کر دیں بے خبری میں نہ ایسا کر دیں یہ میں نے آپ کو ایک چھوڑی سی مثال دی ہے کہ انسان کے علاوہ اللہ اس مخلوق کو کتما علم دیتا ہے کبھی آم پر صحیح ہوگا کبھی آم پر صحیح دیکھا کریلے کو مٹھا دیکھا پتہ نہیں لگا تھا میں مٹھا بڑھ گیا ہم دیر ہو گیا سے مٹھا ہوگا ہے کھوڑا ہوگا یہ نبتات میں بھی آپ دیکھیں کتنا مکمل علم ہے اور ساری کائنات میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے اس کائنات کو کتنا طاقت و علم دیا ہے وہ کتنا محکم علم دیا ہے وہ برعاغاس دیا ہے کہیں سے نہیں سی یہ جنگل میں سفر تھا سڑکیں جنگل میں سے گزرتی ہے تو پڑے پڑے نہ کیسے پیلے سے نظر آتے تو میں نے پوچھا جو میں نے یہ کیا ہے کہا یہ دیمک کے گھر ہیں دیمک وہ دیمک اندھی ہوتی ہے ٹوٹل چونٹی تو ایک سنٹی میٹر دیکھ لیتی دیمک مکمل اندھی ہوتی ہے وہ گھر بنا ہوئے تھے دیمک کی ایک فیملی دس لاکھ افراد پہ ہوتی دس لاکھ تو اس میں وہ سراخ بناتی ہے اس کے لیے سورج کی روشن ہوتی ہے جہاں سے سورج کی مومنٹ ہوتی ہے سارے سراخ ادھر سے بناتی ہے سارے سراخ جہاں سے سورج کی تو پڑتی ہے دوسری طرف ایک سراخ نہیں ہوتا اندھی کو کسی پتہ چاہتا ہے کہ سورج کی گردش یہ ہے لیتے ہوں جہاں سے سورج کی گردش کی بناتی ہے رَبُّنَ الَّذِي أَعْتَا كُلَّ شَنْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ حَتَا فیرون نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام سے فَمَرْ رَبُّ کُمَا يَا مُسَلْ تمہارا رب کون ہے موسیٰ تو کہا رَبُّنَ الَّذِي أَعْتَا كُلَّ شَنْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ حَتَا میرا رب وہ ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کو علم دے دیا سندگی گزارنے کا تو میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دیا ایک بات اور کر کے پھر آپ اپنے مضمون کی طرح ہوں جتنی مخلوق ہے اپنے علم کے خلاف نہیں کرتے جتنی مخلوق آپ ان سے کروانا چاہیے آپ بکری کے آگے گوش پکا کے رکھ دیں اور سوٹک مار مارو کی کندت روڑ شڑڑو وہ نہیں کھائی پھر پریز ہے اور شیر کے آگے ایک گھاس رکھ دیں اور اس کی گھال اتار دیں تو میں نہیں گھاس رکھ دا میرا پریز ہے گوشت لیا ہو گوشت سامنے رکھا تو کھائی اپنے علم کے خلاف ایک قدم نہیں اٹھا اے ڈاکٹر بیٹھے ہیں اے شوگر آرے ڈاکٹر دے کو دوسری مٹھائی رکھو جیسے دوسرے کھائیں گے ڈاکٹر بیٹھائی انسان اپنے علم علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے ایک مثال دیئے دل کے ڈاکٹر سارا دن مریضوں سے کہتے ہیں سگرڈیں پینا رات کو بیٹھ کے پی رہے ہوتے ہیں انسان اپنے علم کے خلاف کر سکتا ہے واقع ہے باقی جتنی مخلوق ہے اپنے علم کے خلاف کرتی ہی نہیں بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اگر وہ بھی ہماری طرح آزاد ہوتے ہیں تو انسان کو بڑا نقصان پہنچتا ہے انہیں تو ہماری خدمت کے لیے پیدا کرے گئے ہم نے دو سارا سال ہمارا تو علاقہ ہی آموں کا اللہ کے فضل سے رہنباب نہیں گئے سارا سارا رضی پانی میں رہے ایک حاضر دیتی تو اپنے چڑھ گئے کرے لے سال کے بعد تھے ساری درو کی گئے تو میرے رہنباب نے ان کو پابند کیا ہے کہ تم انسان کی خدمت کے لیے ہو تم خلاف نہیں کر سکتا وہی کارمانگو کا جو آرڈر دے دیا ہے انسان میں تو ہوتا رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَاهَا تمہارے اندر ہم نے دونوں طاقتیں ڈال دی ہیں برائی کی بھی اچھائیتی باقی مخلوق میں یہ نہیں ہے وہ پوسٹی بھی ہیں لیکن انسان کی اندر اللہ ہے برائی کو بھی ڈال ہے اچھائی کو بھی ڈال ہے اور آگے باہر دونوں بازار سجا دیئے ہیں فَمَنْ شَعْفَلْيُمْ مِنْ وَمَنْ شَعْفَلْيَقْفُرْ رَبَلَّا بَلْدِی یہ دو منڈیاں ہیں یہ دو بازار ہیں ایک میں ایمان کے سودے ہیں ایک میں کفر کے سودے ہیں ایک میں سچائی کا سودہ ہے ایک میں چھوٹ کا سودہ ہے ایک میں حلال ہے ایک میں حرام ہے ایک میں شربت ہے ایک میں شراب ہے ایک میں نکاح ہے ایک میں زنا ہے ایک میں ظلم ہے ایک میں انصاف اور عدل ہے ایک میں توحید ہے ایک میں پتھر کی بوجہ ہے یہ منڈیاں دوہوں کوئی ہیں اِنَّا عَدَيْنَا هُسَّدِي لَا اِمَّا شَعْفِرَا مَحِيمَا وَقَفُورَا ہم نے راستہ تمہیں بتا دیا ہے اچھا بھی براوی اب آپ تمہاری ماضی ہے ادھر چلو کنھا جہتر چلو کہ راستہ عسام ہو جائے گا فَاسْا عَنُوْيَسِّرُهُ لِلْ يُسْرَ اللہ کو ڈھونے نکلو کہ تو وہ بھی عسام ہو جائے گا فَاسْا عِاسْا ہوا اندھیروں میں چلنا چاو گے تو وہ بھی عسام ہو جائے گا اندیکھی منزلوں کے مصافر بنو گے تو وہ بھی عسام ہو جائے گا اور اللہ کو منزل بنا کے چلو گے اندر طاقت دونوں ترکی اسباب دونوں دراخی رکھیں ایک تھوڑا سا اس میں ٹیسٹ ڈال لیا ہے جو راہیں اللہ کی طرف جاتی ہیں انہیں تھوڑا مشکتوں سے ڈھام دیا ہے جو راہیں شیطان کی طرف جاتی ہیں ان کو سکولن یا سوان بنا چڑھیں تو جو راہیں نفس اور شیطان کی طرف جاتی ہیں انка ظاہر بڑا خوبصورت ہے اندر بہت خوفناک جو راہیں اللہ کی طرف جاتی ہیں ان کا ظاہر بڑا خوفناک نظر آتا ہے اندر بہت خوبصورت جو نظریں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں انہوں سولیوں پہ لٹکنا آروں سے چھٹنا پھر پہ قطر باندھنا اللہ کی محبت میں ٹھوپڑے ٹھوپڑے ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آگے دیکھ رہے کبھی اللہ سے بڑی جاری تھے اس عمد کی عبد و زمانہ ہوا اللہ یاد نہیں تو یاری کہاں سے آئے کی کبھی ہم بھی تم میں بھی جاہا تھے اللہ کا مل جانا ہماری زندگی کی کامیابی ہے اور اللہ کا ناراض ہو جانا ہماری زندگی کی ناکامی ہے لیکن یہ راستے ہیں اللہ کسی کو یہاں بیدا کرتا ہے کسی کو افریقہ جا کے دیکھو تو لگتا ہے ان کا دن کیسے گزرتا ہے رات کیسے بتاتے ہیں لیکن وہ بھی زندگی ہے وہ بھی میں دیکھ کر آیا ہوں یہ بھی دیکھ رہا ہوں زندگی کے کئی روپ ہیں لیکن ہر جگہ منزل ایک ہی ہے وہ اللہ ہے جس مرد عورت میں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَعُوا اس پہ ٹرٹا جائے کہ مجھے اللہ راضی کھا یہ نہیں کم سے گناہ نہیں ہوتا وہ انسانی ہے جس سے خطہ نہ اللہ کو بھی پتا تھا میرے یہ بندے جتنا بھی میری طرف چلیں گے میں ڈاڑ بڑ ضرور کرنی ہے تو اللہ نے کہا لہے بھائی ہو جائے نا تو توبہ کر لینا اڑنا جانا معاف کر لینا اور توبہ کیلئے نہ عمر کی قید ہے نہ عدد کی قید جب کرو گے معاف کروں گا اور جتنی دفعہ توڑ کے توبہ کرو گے معاف کروں گا کبھی تانہ نہیں دوں گا کہ ہر والی توڑ کے آجانا چند دفعہ کبھی نہیں سنو گا جب تک تیرا سانس نہ اکھڑے سانس کے اکھڑنے سے پہلے تک تیری زبان کے نکلے ہوئی توبہ خبر ہوگی یہ روڈ ہے نا یہ ٹوٹ جائے تین چار جگہ سے تو ہم اس کو ویڈ کریں بڑا خوبصورت طریقے سے پھر بینٹ کر دیں تو قریب دیکھیں گے تو نظر آئے گا نظر آئے گی ویڈ ہیں جیسے کبڑا پھڑ کر رفو کیا جاتا ہے وہ بھی قریب سے دینے تو نظر آتا اللہ نے ایک بات کی ہے ان استقالنی عدلتو کہ تو توبہ کو توڑ کے آجائے پھر توڑ کے آجائے پھر توڑ کے آجائے پھر توڑ کے آجائے پھر توڑ کے آجائے میرے نمی نے فرمایا ستر دفعہ دن میں گناہ ہو اور ستر دفعہ توبہ کرلو تو اللہ تعلق نہیں توڑے گا تو اس لی واقع ہے لیکن ایک گناہ کرو تو برا کوکی ہو گیا سارے سود کھانے پر میں کھا دا دکی ہو گیا سارے شراب بیچی جائیں دیں میں بیچی تکی ہو گیا یہاں کے دوستی ٹوٹ جائے گا یہاں میں ستر دفعہ تم ٹھوکر کھاؤ اور ہر دفعہ کوئی اللہ میری توڑا تو اللہ دوستی نہیں ٹوڑے تعلق باکی رکھے سبحانہ اللہ اللہ یہ ایک کر کے ہڑ جاؤ کم بڑا خطر مار گئی بہت خطر مار گئی آدم اسلام نے بھی خطر کی شیطان نے بھی شیطان اکڑ گیا آدم اسلام گر گئے ایک نبی بن گئے ایک مردود ہو گئی تو انسان کی انسان مرد ہے یا عورد اس کے اندر سے خطہ نکل نہیں سکتی اس لئے آنکھ کا پانی دیا ہے دھونے کے لئے اس جوڑے کو دھونے کے لئے ایک بارٹی پانی شاہی ہے ستر سال کے گناہوں کو دھونے کے لئے ایک چھوٹا سا آنسو کا قطر ہے ایک آنسو کا قطر ایک قطر جو مہندر یو رون آمدہ نے یہ میں کی کرا تو تم ہائے تو کر سکتے ہیں ہائے یہ ہائے تیرے ستر ہزار سال کے گناہوں بڑا دے ستر سال تکننی کوئی مجید صبح وہ ایک انکر نے لیا ٹیل فون پر رمضان پروگرام ہوتے ہیں تو گروپ میں وہاں اس نے مجھے فون کر کے کال پہ لیا کہا جی آپ لوگوں کو گناہوں پر دلیر کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں جی تھی دفعہ مرضی گناہ ہو جائے توبہ کرو تو معاف ہو جاتا ہے تو آپ تو لوگوں کو گناہوں پر دلیر کر رہے ہیں آپ کا لوگر دو تین دفعہ خطا کرے گا تو آپ اسے رکھیں کو گناہیں کو گناہروب میں گناہوں کو گناہوں تو ملہ کو گناہوں کو گناہیں کوئی اکل کی باعت کرو تو آپ کو لوگوں کو گناہیں تم تاریک جمیر اور اللہ کو یا میں نے کہا مرہ تو بیٹھا کریں کچھ 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 بہر پہتا ہوں تو میں گر سے نکال دو مہر میں گروپ کر چھتک کچھ here تو مولو بڑھے ہوتے قرارے رہے ہیں میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا ستہ تھا تئیس نومبر انیس صبح ہاتھ تھا ملو کرنے کے میرے گھروں نکل دیا صبح کے مو بجرے تھے اس وقت میں کہا انسان ہوں میں کہا میرے تو بیٹا بھی کرے گا تو میں کہا نہیں نکل جائے میرے گھر اب آگا تو کہہ رہا ہے کہ بندہ اور اللہ ایک ہے ہم سارے سجدے میں گر جائیں اس سے وہ پڑا نہیں ہوتا ہم سارے پتھر کے آگے گر جائیں وہ چھوٹا نہیں ہوتا ہم سارے اس کا انکار کر دیں اس کی شہنشاہی میں کمی کوئی ہم سارے ایک پل نافرمانی نے کر اس کی شہنشاہی میں زیادتی کوئی نہیں وہ ہماری ان چیزوں سے اوپر ہے اس پر کوئی اثر نہیں ہے اس میں وہ جلدی معاف کر دیتے میرے اوپر تو اثر ہوتا ہے اس لئے میں معاف نہیں کرتا جب تک اثر زائل نہیں ہوتا منجھے دل نہیں کرتا اس بار تو اثر ہی نہیں ہے تاثر تو مخلوق کا کی صفت ہے اللہ تو تاثر سے پاک صافت ہے لہذا میرا معاملہ ہوگا تو مہندت پہلی دفع کر دینا لیکن جب میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ لَو بَرَقَ الدُّنُوبُ قَعَنَانَ السَّمَاءِ سُمَّسْتَغْفَرْدَنِي غَفَرْدُ لَكَ وَلَا اُبَرْدِ میرا بَنْلَا اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا تھا ہم تو زمین نہیں بھر سکتے زمین چھوڑو سکارڈ لینڈ نہیں بھر سکنے اور میرا بنا کہتا ہے تو اتنے گھر کے زمین بھر چانداروں کو بھر دے سپیس کو بھر دے بلیک ہول بھر دے اور آسمان تک اپنے گناہوں کو ٹیک کر دے سرے اللہ کے فرشتے بھی گناہ گاروں کے زمین پر آ جائیں اور قیامت تک مل کر گناہ کریں آسمان تک نہیں جا سکتے وہ کہہ رہے ایک عورت ایک مرد اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگا تھا عمر بھی لے 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 پھر اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یادا معاف کر دو میں سب بھی معاف کروں صرف ایک دفعہ دو دفعہ بھی نہیں بس ایک دفعہ کہہ دے آدھی زبان سے یادا غلطی ہو کے معاف کروں کہ میں جاؤ لا بھو بھالی اور میں نے کڑی پر آئے لا بھو بھالی کہ میں نے کڑی پر آئے جاؤں ماف کی میں قربان جاؤں اتنا بھی نہیں پوچھتا دوبارہ تا نہیں کریں گا مابا پوچھتے ہیں میں نے تو نہیں کرو میں نے تو نہیں کرو شرطیں لگا تھے اور میرا اللہ بلا مشروع تومہ کو پھل کرتا بلا مشروع دوستی لگا تھا میں نے بتا تھے سراد کو توڑ دیا جائے تو اس پر جوڑ لگائے جائے گا تو نظر آئے گا باری نظروں سے ایک مرد ایک عورت اپنی توبہ کو دس دفعہ توڑتا ہے یا ہزار دفعہ توڑتا ہے اور ہر دفعہ کو پیش کرتا ہے کہ یہ اللہ ٹوٹا کی مہربان نہیں کریں تو اقل تو لہو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس طرح جوڑ کے واپس کرتا ہوں کہ جوڑ نظر ہی نہیں آتا ہے فرشتہ ہوں نہیں پتہ لگنا دیندہ کہ جوڑی ہو یہ یا پہلے دی سلامت شاہ سلامت کہتے ہیں اس چیز کو جس پر کوئی لکیر نہ ہو کوئی لکیر تو میرا اللہ اس طرح جوڑتا ہے اپنے بندے بندی کی توبہ کو کہ چاہے اس میں ہزار جوڑ ہیں لیکن اپنی ستاری کا ایسا پہنٹ کرتا ہے اپنی بخشش کا ایسا پہنٹ کرتا ہے کہ کراماں کاتبین کو بھی نہیں پتہ تک یہ کتنی دفعہ ٹوٹیش ہے ایسا جوڑ دیتا ہے تو بھائیو جہاں بھی رہو اپنی منزل اللہ بناو پیسہ نہ بناو ہم پیسے کے لئے نہیں پیدا ہوئے پیسہ ہمارے لئے پیدا ہوئے لیکن ہماری زندگی ہم پیسے کے لئے جی رہے ہیں دکانوں کے پابند چوبز کے پابند اپنے آپ کو تباہ کر دیا آپ نے گھر کی زندگی کو تباہ کر دیا کس کے لئے پیسہ کمار ہے اپنے لئے کمار رہے ہیں تو ٹائم کا ویس چین اف آٹھانے کی موقع کون سا ہے کہ آپ اس چین اف آٹھاتے ہیں آپ کے پاس اپنی ساتھ کے لئے ٹائم نہیں ویچوں کے لئے ٹائم نہیں بیوی کے لئے ٹائم نہیں تو پھر اس کو کیا کرنا ہے اس کا بینفٹ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے جو گھر آپ بڑے خوبصورت باہر بڑا خوبصورت ہے کہ آپ کو نہ دیکھنے کی فرصت ہے نہ رہنے کی فرصت ہے تو آپ کی باہر کی زندگی بڑے خوبصورت ہے لیکن لائف ایٹسیلف بڑی خراب بہت تھکیوی لائف عورت غریب لائف زندگی بڑی غریب ہے آپ کے ہاں زندگی کی چیزیں بہت خوبصورت ہیں آپ کے پاس لیکن زندگی بزار تو خود بہت افریقہ سے بھی زیادہ غریب زندگی ہے یہ کو جب آپ اپنی منزل اللہ بنائیں گے کہ اللہ میں میں نے تجھے جونہا ہے تجھے پانا ہے مجھے مل جا یادہ مجھے مل جا پہلا آپ کی زندگی خوبصورت بڑا ہے آپ کی زندگی بھی خوبصورت ہو جائے آپ کا باہر بھی خوبصورت آپ کا اندر بھی خوبصورت ہو جائے اندر اندھیریں تو باہر کی روشنی اچھی نہیں لگتا اندر روشنی ہو تو اندھیریں بیچ ہے لگتے ہیں روشنی بیچ ہے لگتے ہیں اور جب دل کے چراغ گوشتے ہیں تو پاؤن سے نہیں چلتے ہیں چیزوں سے نہیں تو روشنیوں پیدا ہوتا اندر کے روشنیوں کے لیے ایک اور نظام ایک اور جہاں تو اللہ کی طلب میں زندگی گزارنے والے کا یہ مطلب نہیں کوئی فرشتہ بن جاتا ہے اس سے بھی خطابت اس سے بھی بصورت بڑے سے بڑا ہو جاتا ہے لیکن وہ باقی نہیں رہتا وہ روتا ہے روتی ہے آنسو باتا ہے معافی مانتا ہے اللہ معاف کرتا ہے اللہ کو معاف کرنا پسندی اتنا ہے عجب شہنشاہ ہے اب دنیا کے کسی سے جان چھڑا نہیں ہو تو آسان اس کا اس سے اب مانگنا چروع کر دیں توڑا نمبر ہی ڈیلیٹ کر دیں جنہیں کس جان چھڑا ایک خون کر کے کرزہ مانگ لو اگلی بار ہی توڑا نمبر توڈیلیٹ کر دیں دنیا کے بڑوں سے جان چھڑا نہیں ہو چھوٹوں سے جان پر اس سے مانگنا چروع کر اب میں کور بان چاہوں میرے آگل اللہ سے دوست کی لگانی ہو تو اسے مانگنا چروع کر سوان عجب شہنشاہ نا مانگو تو ناراض ہوتا ہے مانگو تو خوش ہوتا ہے والدیں تنگا جاتے ہیں بچوں سے زیادہ مانگنا چروع کر اورہ زیادہ بھی مانگو والدیں تنگا جاتے ہیں توسی مانگی یا دیو مانگی یا دیو مانگی یا دیو توسی کماؤ تو تو انہوں پتہ لے کے کیوں میں کماؤی تا اور ماں باہ تنگ پڑ جاتے ہیں اولاد سے اللہ وہ واحد شہنشاہ ہے کہ جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے نا مانگو تو ناراض ہوتا ہے اور جتنا ہمانگو تو انہوں پر شکتا ہے اور میں قربان شاہنشا ہوں آبھا اجیب دعوت الدع اذا تعام اللہ کہتے ہیں کہ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ پکارتا ہے دعوتن اور الدع دو لفظ ہیں دعوتن کہتے ہیں ایک دفعہ پکارنا اور دعا کہتے ہیں بار بار پکار بار بار پکار اداعی کا مطلب ہے پکارنے والا ہندو ہے مسلم ہے شرابی ہے یا متطی ہے ناشنے والی ہے یا پردادار ہے پتھر کا بجاری ہے یا اللہ کا بجاری ہے اداعی جو بھی مجھے پکارے گا میں جواب دوں گا اور اچھا دعوت ہم نے کہہ رہا ہے زندگی میں ایک دفعہ بھی پکارے گا تو میری لب بیٹ کا جواب آئے گا کوئی جیسے تشکتی اللہ کو منگیاں نہیں پتہ نہیں ساڑھی سنن دا یہ کہ نہیں سنن دا تو اس کا جواب ہے کہ تو ہم زندگی میں ایک دفعہ بھی پکارو گے نہ دو گئے گا لب بیٹ کھاسا ایک دفعہ ایک بود پرستہ وہ اپنے بود کے سامنے بیٹھ کے کہا کرتا تھا یا سنم یا سنم ایک دفعہ غلطی سے زبان سے نکل گیا یا سمت تو بھائی بینوں اللہ کو اپنی طلب بناو اللہ کو اپنی طلب بناو اللہ کو اپنی منزل بناو کیونکہ آپ جو کچھ بھی بناو یا میں جو کچھ بناو جیسے سو ضرب زیرو زیرو ہو جاتا ہے پر بلین ڈریلین ڈرب زیرو زیرو ہو جاتا ہے ایسے ہی ساری زندگی کی کماری ضرب موت زیرو ہو جاتا ہے بچے بھی نہیں کہتے ابباجین اچھائے ہو کہ میت اٹھاؤ میت کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ کہتے ہیں میت اٹھاؤ اور ادھر سانس نکلتا اور ادھر تاریج جمیل کا لفظ جنہ زیرو ہو جاتا ہے اور بچے کہتے ہیں میت ڈیرڈو بارٹی میت ڈیرڈو بارٹی میت ڈیرڈو بارٹی اتنی جلدی انسان زیرو گلتا ہے ایک شخص نے اپنی بےگم سے کہا تم باپ کے گھر گئی تو میں تین طلاق اس نے جانے چھوڑ دی اس کا ماں مر گیا میں نے کہا آپ چاہے طلاق بھی ہو جائیں میں میت تو جاؤں گا چاہیے عام لوگوں نے کہا طلاق ہوگی رما سے پوچھا مفتی صاحب انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی کیونکہ مرنے کے بعد گھر باپ کا نہیں بھائیوں کا ہے ابھی کمرے سے لاش نہیں مکری بیٹھوم میں لاش ہے اور گھر بیٹوں کا ہو گیا اس کا بھی ہو گیا یہ جو گئی ہے انہوں نے کہا یہ طلاق نہیں ہوئی کیونکہ مرنے کے بعد گھر باپ کا نہیں ہے کچھ ہوا ہے اتنے کچھے دھاگے کو ہم مضبوط کرنے کے پیچھے میں کمانے سے نہیں رو کر رہا ہوں کر رہا ہوں اللہ کو ساتھ شامل کروں زندگی کا وہ طرز جس میں اللہ خوش ہو جا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں فرشتہ بن ہوں ہم سے آپ سے سب سے خطا ہو اللہ نے ہمارے ساتھ توبہ کا دروازہ پکھو جب بھی ہو آکے معاف کروں ماں باپ تو تنگ بڑھ جاتے ہیں کہ کم ظرف ہوتے ہیں تو اللہ باپ تو لا محدود ذات ہے لا محدود رحمت ہے خزانوں کی انتہا کوئی اس کے لئے کہا مشکل اور ہمارا بڑے سے بڑا گناہ اس کی رحمت کے آگے ہیں انتہائی حقیق بڑے سے بڑا جرم اس کی رحمت کے آگے ہیں انتہائی حقیق کوئی ایسے سچے دل سے توبہ ایک کترہ مانسو نہیں نکلتا ہائے تو نکلتا اللہ ہماری منزل بن جائے کیونکہ اللہ کے سوا جس جس کو آپ منزل بناو گے نا پانی کے بعد کھو دو گے اٹھتے جنازے دیکھو کیا لگے جا رہے ہیں ہمارے ہم تو دروی کوروں پر جانے کا دستور ہے لیکن ایتے تھے بڑا کور کور ہڑتے جاندے جا کے فاتح پڑھو کسی کوئی گوش ہی نہیں کدھتے نہیں تو اللہ اپنی منزل بنا رہے ہیں اللہ فوقانہ اپنی زندگی کی منزل بنا رہے ہیں کہ وہ یہاں بھی آپ کے ساتھ ہیں موت پر بھی آپ کے ساتھ ہیں قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہیں حشروں بھی آپ کے ساتھ ہیں فیرون کی باندھی تھی وہ مسلمان ہوئی ایمان لے تو ایمان ایسی چیز ہے خوشبو ہوتی ہے خوشبو تو نہیں چھپ سکتی میں نے خوشبو لگائی ہو تو میں یہاں آگے کیسے چھپاؤں تو آپ سب محسوس فرمائیں ایمان بھی ایسی دولت ہے کہ ایسی سورج کی طرح نکلتا ہے خوشبو اس کی پھیلتی ہے پھول کی طرف وہ پکڑی گئی فیرون نے پکڑوالی ہے تو اس نے حکم دیا ایک بڑے کڑا میں تیل ڈالو اور اس کے نیچے آگ جلاؤ جب وہ ایسی کھورنے لگا تھا تو اس نے اس کی دو بیٹیاں تھی ایک دودھ پیتی تھی ایک چلنے ماری تھی تین چار سار اس نے کہا کہ اگر تو دو چیزوں سے ایک پسند کر لیں اگر تو موسیٰ کا کلمہ پڑتی ہے تو پھر یہ تیل ہے پھر تیری بیچیاں جلاؤں گا پھر تمہیں جلاؤں گا پھر اگر مجھے رب مانتی ہے تو تیری بیچیاں مبارک تجھے زندگی مبارک تیرا گھر بل دوں گا اے اس نے کہا یہ تو میری دو ہیں میرے پاس سو ہوتی ہیں تو میں اللہ کے قربان کروں تمہیں تیری آخری طاقت کیا ہے جلانا ہے نا سار دل تو انہیں بڑی بچی کو جب کھینچانا تو یہ مسورہ سن رہی ہیں اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیح دیا باپ سے نہیں دی ماں سے دی کہ جو ماں کے دل میں ہے وہ باپ کے دل میں ہو نہیں سکتا نیچر اس لہتا انہیں سسٹر میں سبا تو بچی کو کھینچا گیا اس نے اپنی ماں کو پکا رہا ہے چونکہ وہ آگا بھی تیل میں دیکھ رہی ماں کی دیکھ بھی سمجھتی ہے تو کس چیز نے ماں کو اتنے بڑے قربانی پر کھڑا دیا کہ اس نے اوف بھی نہیں اور چیختی چلاتی بچی کو تیل میں جلتا دیکھ لیا یوں ڈالا اور تلیوی مشلی کی طرف چند سیکنڈ اس کا اندر کلیجہ پھٹ گیا غم کی وجہ سے تو اللہ تو اس کے دل کو بھی دیکھ رہا ہے باتیں ابھی دیکھ رہا ہے ایک دم اللہ نے اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا اور اس نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا اور اس نے کہا ماں جی صبر کرو ابھی کٹھے ہو جائے اللہ میں انہیں معصوم بچی کو گود سے کھینچ وہ بچی کو تو پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا انہیں بھائی اس کو تو آہ بینا نہیں کی گئی اور وہ تلی ہوئی پھر اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا تو اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا وہ نے کہا ماں جی صبر کرو ابھی کٹھے ہو جائے جب اس کی باری آئی تو تو اللہ اس نے کہا ایک بات مانو بھی بھی پھر ان سے کہا ایک بات مانو بھی 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 کہا کیا کہ جب مجھے بھی جلاد ہو تو ہماری ہڈیاں باہر نہ پھینکنا ہم تینوں ہڈیاں پھین دفن کر دیں دفن کر دیں تو معمولی چیزیں ہو جائے اس کو بھی پھینک دیں کو بھی جل دیں اب اس قسم کے لوگ قیامت کے دن ہمیں پکڑوا دیں تو تمہاری کیا بجبوری تھی جس پر تم نے میرا ٹھکم کو توڑا ان کو دیکھتے انہیں نہیں کہتے جب جلو فیرون نے ہڈی ہیں لوگیں دباہ دیں موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں دو ہزار سال کا فاصلہ ہے تقریبہ کم ہوگی شو سکتا ہے یہ کوئی پکی چیز نہیں لیکن اس کے راؤنباؤ جب آپ میراج پہ گئے پچاس سال کی عمر تھی آپ تو دو ہزار پلس پچاس سال ڈال تو بید المقدس کے مصر قریب ہو جاتا ہے جب براک مصر بید المقدس اترنے لگا یا اوپر جانے لگا تو آپ کو جنت کی خوشبو ہے تو آپ نے جویل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہے ہیں اگر یا رسول اللہ مصر مصر تی وڑے آ اگر یا رسول اللہ مصر 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 اگر یا رسول اللہ مصر اگر یا رو دے جس اپنے جس نے دفن کیا تو اس دن سے آرہے ہیں اور یہ آسمان تک جاتے ہیں خوش ہو آسمان تک جاتے ہیں جینا بھی اللہ کے لئے کرلو مرنا بھی اللہ کے لئے کرلو زندگی کا مذہب تب ہے مال کے لئے جینا مال کے لئے ہونا یہ کیا زندگی ہے زندگی کا حسن ہے ہی اللہ کی طابلوں کے ساتھ اور اس اللہ اور دنیا میں سب سے آسان اللہ کو منانا ہے سب سے آسان ایک ہائے پر جو ساری نرازگی دور کر دیتے ہیں آج آیا اس سے اسلام جا رہے تھے تو ایک ڈاکو کی نظر پڑی ہوں تو اس کو بڑی نادامت لی میں کہے اللہ آج تک بڑا غلط کم کیتا ہے میری تحبہ میں میں تیرے نبی دن آ رہا ہوں تو ساتھ ہو لی تو عیسیٰ اسلام کے ساتھیوں میں ایک نے اس کو یوں ذرا حقارت سے دیکھا کہے ڈاکو ساری نال کیتے آ گیا یوں دیکھا صرف ایک حقارت کی نظر ڈالی تو جبرید اترے عیسیٰ اسلام اللہ کے نبی اللہ کا پیغام ہے آپ کے ساتھ دو آدمی شب رہے ہیں ایک آپ کا ساتھی ہے اور ایک اللہ کا گونہ گار بردہ ہے تو اللہ تعالی نے اس ٹاکو کو پیغام دیا ہے کہ تیرے پچھلے سب معاف ہیں تو نئی زندگی شروع کر اور آپ کے ساتھی کو پیغام دیا ہے تیری پچھلے سب نیکیاں زیروں ہیں تو بھی نئے سرے سے شروع کر اللہ 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 تو ٹھیکے دا ہے میرے بندے تم حقیر بیکھے اللہ 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 تو ٹھیکے دا ہے میرے بندے کو حقارت سے دیکھتے اللہ اس کی رحمت کو پابند کرتے ایک نیکی کا تقبر ہوتا ہے جو پونڈ کے تقبر سے زیادہ خوف نہ کتے ہسی داری بڑے دیندار ہیں دنیا دار لوگ ہیں شرابہ بیٹ دے ہیں جوے کھڑ دے ہیں بڑے ذریل لوگ ہیں یہ شراب بیٹنے سے بڑا گناہ ہے بھائی بہنوں اللہ کو اپنی منزل بنا کے زندگی گزارنا سیکھو زندگی کا مزہ ہی اس دن آتا ہے جب اللہ کا تعلق ملتا ہے زندگی سے آشنا ہی وہی ہوتا ہے جو اللہ کو ڈھون نہ نکلتا ہے اور اللہ کو پانے کے لیے اپنے دورات پر پسر کرتا ہے اس سے بھی خطائیں ہوتی ہیں پھر وہ اللہ کے سامنے رودت ہوتا ہے پھر یہاں کے مجرم اور غیر مجرم الگ ہو جاتا ہے کہ مجرم کیا تھا ہم کوئی نسلہ ہیں سب کر رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف چلنے والا آنسو بہاتا ہے رودت ہوتا ہے ماقیوں مانتا ہے تو میں اس رب پر قربان جاؤں جس نے آخری سانس تک دروازت کھولا ہوا ہے وہ عالم یو قر کر میرا بندہ بندی جب تک میرا پیغام میں اچل موت نہیں آتی ہم تمہارا انتظار کریں تو اس اللہ سے جڑنے کا راستہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی آئلہ اللہ محمد رسول اللہ زندگی کے منزل اللہ ہے پہنچانے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے اللہ سے ڈیریکٹ ملنے کا راستہ کوئی نہیں ہو اللہ کے نبی کے درستے ہو کری جاتا ہے کہ محمد سے بافات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جمعہ چیز ہے کہ اللہ کو قلب دے رہیں ہیں اللہ تک پہنچنے کے لئے ایسا نہیں چاہیے سید قریشی ہونے کی شرط نہیں ہے محمدی ہونے کی شرط کہ اللہ نے کلمے کا لازمی جز بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب آپ میراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے پوچھا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا موسیٰ علیہ السلام کو قلیم بنایا دورت علیہ السلام کے لئے لوہہ نرم کیا عیسی علیہ السلام کے لئے بردہ زندہ کیا سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا ترپی کی میں نے نہیں کیا ہے تو اللہ نے فرمایا آپ کے لئے سب سے آلہ چیز ہے کہ آپ کے لئے سب سے آلہ چیز ہے کہ کیامل تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا جدانی اصلاح اللہ ذکرت بللہ ذکرت مر میرا راب کا نام اکٹھا رہے گا جدانی ہو سکتا وَشَرَحْتُ لَكَ سَدْرَكْ وَبَضَعْتُ عَنْكَ بِسْرَكْ وَرَفَعْتُ لَكَ ثِكْرَكْ وَجَعَلْتُكَ فَاطِحًا وَخَاطِحًا یہ آپ کے لئے تو بتا نہیں ہے کہ نہیں ہمارے ہاں جب کوئی بڑا افسر آتا ہے تو وہ نیم پلیٹ اس کی لگ جاتی ہے جب وہ تقدیر ہو جاتے تو پھر دوسرے کی نیم پلیٹ لگ جاتی ہے پہلے کی ہٹ جاتی ہے تو لا الہ آئلاللہ کے ساتھ ایک راہ چوبی سزا نیم پلیٹ لگیں ٹیمپریری آئی اتر گئی 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 اتر گئی آئی اتر گئی نوہ و عدریز، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یوشا داغو، سلمان، یحییٰ، ذکریہ، شائع، ابسال، یہود، الیاز تلکفل علیہ السلوات والتسلیمات لیکن یہ اب آیا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے فرمایا کہ اب یہ قیامت تک کے لئے چھوڑ گیا بلکہ قیامت کے بعد کس پر بھی چھوڑ گیا اب یہ نہیں اتر سکتا بلکہ قیامت کے بعد کس پر بھی چھوڑ گیا